پسیس لوگوں کے لیے سب منچنتے منچ ایک سندر بسند بسال لیکن اس میں بیٹھنے والے نہیں آئے ہیں اور وہ کون ہے بابا بسوامتر جی مِتھلا کے باہر گاؤں ایک جگہ ہے سندر صدن جہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں بابا بسوامتر دی اور شری رام جی لچھمڑ جی اب انہیں سندر صدن سے لانے کے لیے راجہ جنک جی نے اپنے پروہیت راجہ جنک کے پروہیت کون ہے مہاراج ستانند جی کون ستانند گوتم ریسی کے پتر آپ لوگوں نے اہلیا کا نام سنا ہوگا بھگوان رام جی کے چرن رج سے جن کا ادھار ہوا انہیں کے پتر مہاراج ستانند جو جنک جی کے پروہیت ہیں آج انہیں بلوائیا کہ آپ بسوامتر جی کے پاس میں جائیں اور ہماری بینے کہیں تو آئیے دیکھیں مہاراج ستانند جی کو ستانند تب جنک بلائے کون ستانند تب جنک بلائے مہاراج 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 ستانند تب جنک بلائے موسیقی 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 مہامنگل رب نے رنگ بھومی سجائی ہے رب نے رنگ بھومی سجوائی ہے آئے رب دیسو یہ پی دیسن کے کیا جب چھٹا 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 ہی ہے آئے رب دیسو یہ پی دیسو جب چھٹا 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 ہی ہے تو پوری بھی پچھا ہی یہ دچنا دی اتری بانگباسی آئے اتری بانگباسی آئے ہیں گر جر پنجاب یہ مہار وار در نا تک کے اتی چھٹا یہ گر جر پنجاب موسیقی اتری بانگباسی آئے ہیں اتری بانگباسی آئے ہیں موسیقی ایک سے دو کتے ہوتے ہیں ایک سے دو پنجت ہوتے ہیں اور ایک سے دو بلار ہوتے ہیں تو کیا وہاں کلہ نہیں ہوتا جب اتنے راجائی گھٹے ہیں تو وہ کرکا رہے ہیں تو مہاراج کہاں تک بتلائے مہاراج کہاں تک بتلائے یہ بھوپوں کی سماج اکٹھا ہے اور کر کیا رہے کوئی بھجے ٹھونکے تو موچے آئیں تھے کوئی ہسی کرے تو اکٹھا ہے مہراج کیونگ بیتن یہ ہے کہ آج انتیم دین آج سوئیمبر کا بھیدی پر شیو دھنو بھروایا سہی تو دونوں کماروں کو مونی راج راجن نے آپ کو بلوایا تو آپ تو راج کمر سنگ لے لی جے رگ بھوم کی چھٹا دیکھوے کو مونی راج کرپا کر کے چلیے نپ کرتب شکل لیکھوے کو یہ تو ہم نے سنا ہے کہ مثلا میں کیان کے ساٹھ ہجار کوئیں ہیں ایسا ہم نے سنا ہے لیکن ایک سروبر بھی ہے اور جس میں آپ اس نان کرنے جاتے ہیں اسی کا پرنام ہے یہ ہر سے بولی لیے دو بھائی ستانند جو تمہاری بینے کو پرثم تو ہم نے سوئیکار کیا ہے دھرمات مارام و شدات مالک چھڑو یہ ستانند جی ہیں انہیں پردام کرو اور سندر سا آسیرواد کرنا کرو دونوں بندگوں کو سبھا سیسے نیڈر رہو ارشے صدا سمر نجیتے کوئی چرنجیو یوگ یوگ جیو کیرت لات امبر ہوئے راج پترے موک چرنجیو ناتھم اری شنمک جیم پرابتی درگھائیو رام لچھڑا ہی نات ہم دونوں بھائیوں کا اپنا سوئیکار کریں اصرواد آپ کو پرابت ہو چکا ہے اب سوئیکار تو کھرے لیا ہے ہم نے کرتا کرے نہ کر سکے گرو کیے سب ہو سات دیپنا کھل دو میں سارے تیرت دھام آپ کے چرنوں میں ہی گرو دیو پرنام آپ کے چرنوں میں سارے تیرت دھام آپ کے چرنوں میں ہی گرو دیو پرنام آپ کے چرنوں میں سارے تیرت دھام آپ کے چرنوں میں ہی گرو دیو پرنام آپ کے چرنوں میں سارے تیرت دھام آپ کے چرنوں میں ہی گرو دیو پرنام آپ کے چرنوں میں چرنوں میں موسیقی 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 چرنوں میں پارے سی رت سام اپنے چرنوں میں اے گرو دیو پرنام اپنے چرنوں میں اے گرو دیو پرنام اپنے چرنوں میں سی دنے مہاکاری لچھو میں کھنٹ سارتہ آتا ہے ہاں کھنٹ سارتہ ماتا ہے جو بھی مک سے بچائے کہیں وہ بچل سیدھ ہو جاتا ہے بچل سیدھ ہو جاتا ہے اے مہاکاری اے مہا لچھو میں اے سمکر بھگیوان اپنے چرنوں میں اے گرو دیو پرنام اپنے چرنوں میں سارے چیرت دام اپنے چرنوں میں اے گرو دیو پرنام 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 اپنے چلیں پوچھ دیکھئے لچمڑ جی نے ایسا جواب دیا کہ جتنے مونی ساتھ میں ہیں سب لچمڑ بھئیہ کو آسیر بات دے رہے ہیں کہ ویدھاتا کرے لچمڑ کی بانی سفل ہو لچمڑ جی نے کہا جس پر آپ کی کرپا ہو جائے گی وہی دن اس کو توڑے گا تو ہر سے مونی سب سنیبر بانی اور دین اسیس سب ہی سکھ مانی پونی مونی برند سمیت کرپالا اور دیکھن چلے دھنو سمدھ سالا اب رنگ بھوم کی اور جل پڑے سری رام جی لچمڑ جی بابا بسوامیتر جی گلی میں دنپٹ